السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں آج ہم بنائیں گے مزے دار کویک جٹ پٹ ڈیزرٹ بہت مزے کے شاہی ٹوکڑے بن کے تیار ہونے لگے ہیں جلدی سے نوڈاون کا لیجئے سب سے پہلے میں نے ایک لے لیا نیشنل کا پیکٹ کسٹڈ کا منگو فلیور میں لیا ہے سب سے چھوٹا والا پیکٹ لیا میں نے اس کے بعد جی یہ میں نے بادام لے لیے ہیں یہ دس بادام تھے ان کو باریک بریک چوپ کر لیا ہے چینی لے لیا ہے چاہ بریڈ کے سلائسیز لے لیا ہے یہ پانی لے لیا ہے تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ پانی لینا ہے نہ نیم کرم ہو نہ ٹھنڈا ہو اس کو ہم کسٹڈ میں ڈال کے تو اس کا سموچ سا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے مینگو فلیور میں لیا ہے آپ کو جو فلیور اچھا لگتا ہے وہ ہی یوز کیجئے بہت زارہ اس میں فلیور جو ہوتے ہیں آویلیبل ہوتے ہیں مجھے مینگو اچھا لگتا تھا میں نے مینگو ہی یوز کیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا سموچ سا پیسٹ بنا کے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ لیں گے اگر تو آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں تو تینکیو سو مچ ٹھیک ہے یہ ہمارا پیش بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دوسری طرف ہم نے چولے پہ باؤل میں رکھ دیا تھا ایک کلو دور لیا میں نے کچھا دور تھا اس کو ایک دو بوائی لانے دیں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہلا کے تو اس میں باقی کی چیزیں ہم ڈال دیں گے اس کو دو تین بوائی لانے دیں پہلے اس کے بعد یہ جو ہم نے پیش بنایا تھا کشٹڈ کا اس کو کانٹی نیوز لے تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہیں اس کے لنز اگرہ جو ہیں وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائیں گے خودی اس کے بعد یہ میں نے لے لی ہے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کیجئے بہت زیادہ چینی یوز مت کیا کیجئے صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور بندہ موٹا بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون لے لی ہے چینی اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے لے لی ہے بادام جو کرش کر کے رکھے ہوئے تھے یہ دس بادام تھے ان کو اچھی طرح سے واش کیا پہلے اس کے بعد ان کو بریگ چوپ کر لیا ہے اس کو دودھ میں ڈال کے تو تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ جو بادام کا ٹیلش ہے دودھ میں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تھوڑا سا پک جائے دودھ اس کو آلموش فائیو منر تک ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے اس کے بعد ہم باقی کے چیزیں اس میں ڈالیں گے اس کو ہائی فلیم پر بنانا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم بھی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی نورمل ہی رکھئے گا اس کو پکانے کے لیے دو تین وائل اس کے مرش آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو پیشٹ بنایا ہوتا ہے کسٹڈ کا یہ ہم ڈال دیں گے اچھا یہ جو پیشٹ ہے اس کو ایک دفعہ دینا ہے چمچ جو ہے وہ کانٹینیوزلی ہلنا چاہیے کیا ہوگا کہ یہ جو ہم ڈالیں گے چمچ نہیں ہلائیں گے تو لنز وغیرہ بن جائیں گے تو تھوڑا سا ڈالیں اس کو اچھی طرح سے ہلائیں پھر تھوڑا سا ڈالیں اس طرح سے اس کو ڈالنا ٹھیک ہے جی یہ پورا میں نے ایک پیکٹ سا سس سے چھوڑ لے کے اس کو میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے آلموسٹ ٹین منٹ انف ہے اس کے پکنے کے لئے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کی ٹھیکنس اور بھڑتی جائے گے بہت زیادہ اس کو ٹھیک بھی نہیں کر دینا ٹھیک ہے اور بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا نورمل ہو اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں دو تین چار بوائے لانے دیں اس کو چمچ جو ہے وہ کانٹینیوزلی ہلاتے رہیں تاکہ جو ہمارا یہ بیٹر ہے تک سا یہ نیچے نہ لگ جائے ورنہ ٹیسٹ سارا قراب ہو جائے گا اس کے بعد جیسے ہم نے لے لی ہیں آپ کو جتنے ریکوائر اس کی سائیڈز کو ہم نے کر دینا ہے کٹ بیکوز جو اس کی سائیڈز ہوتی ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہیں ان کو ہم نے کر دینا ہے کٹ اس کو اسی طرح سے ہم کٹ کر لیں گے یہ جی ہمارا لاشٹ پیس ہے اس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں سب کو ایک ہی شیپ میں کٹ کرنا ہے ہم نے پین میں لے لیا اوائل اوائل کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کیا بادہ ہیٹ اپ نہیں کرنا تھوڑا سا ہیٹ اپ کیا اور بریٹ کے جو سلائسیز ہیں وہ ہم سلولی سے اس میں ڈالتے جائیں گے اور ان کو کانٹینیوز لی ہلاتے جانا اوپر نیچے کرتے جانا ورنہ وہ نیچے سے جل جائیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ آئل یوزنگ کرنا کیونکہ یہ جو بریٹ کے سلائسیز ہیں یہ آئل بہت جلد اپس آب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ آئل یوزنگ کی کرنا پہلے ہی آپ تھوڑا آئل کام ڈالیں اور ان کو اچھی طرح سے ہلاتے جائیں وہ جلے نا اور لائٹ براؤن اس کنڈیشن میں ہو جائیں دونوں طرف سے اس کی سائیڈز کو ٹائم بے ٹائم چینج کرتے رہیں اور جو پکے ریڈی ہو جائے اس کو باہر نکال لیں اندر مت رہنے دیں ورنہ وہ جل جائے گا ایسے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں ہمیں اس طرح کی کنڈیشن چاہیے سب بھی پیسیز کی ٹھیک ہے جی ہمارے بریڈز جو ہیں وہ بن کے یہ دیکھیں تیار ہو گئے ہیں سب براؤن ہو گئے ہیں اور براؤن ہو کے یہ اتنے زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے سرویم ٹری میں میں نے ان کو اس طرح سے لگا لیا ہے ٹرائنگل ٹری میں ان کو رکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے بیٹر بنایا تھا کسٹڈ والا اس کو میں نے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا ہے اس کو اس کے اوپر اوپر ایسے ڈال دیں دیکھیں کتنی یمی اور مزے کی لوک آ رہی ہے بہت مزے سے بہت مزے سے کھائیں گے سب ہی یہ ان کو ٹرائے مشٹ کیجئے گا اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے مزہ آئے یہ کھا کے تو مجھے سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ بہت مزے کی اور بہت جلدی بن جائیں گے بہت کھیک سی ریسپی ہے اس کے اوپر میں نے وہ پیش ڈال کے اور اوپر جو میں نے آلمانڈ سوڑے سے بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ گانشنگ کے لئے میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں دیکھیں کتنے مزے کی اور یمی سی اس کی لوک آ رہی ہے بہت مزے کے سیریسلی بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت جلدی بنتے ہیں اگر آپ کے گھر گیسٹ آگئے ہیں میٹھے میں اچھی سی ڈیش نہیں ہے تو آپ ان کو جلدی سے بنا لیجئے اور مہمانوں کو سرگ کریں وہ پوچھیں گے کہ واہ بھئی یہ کیا ہے دیکھیں جی یہ جو بادام بچکے تھے ان کو گانشنگ کے لئے اوپر ڈال دیا ہے بہت مزے کی بہت قویک اور بہت جلد بن جانے والی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کیسے بنی ہے ایف یو لائک میویڈیوز پلیز لائک سبسکرائب اور شئر اللہ حافظ جی با بائی اب میں آپ کو تھوڑا سا کھا کے بھی دکھا دیتی ہوں کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی مزے کی اور بیوریفول سے ان کی لک آئی ہے سب پوچھیں گے یہ کیا بنایا آپ نے